سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار العلوم محمد یا غوثیہ بھیرہ شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ رمضان المبارک کی پر نور ساتھوں میں پروگرام زاد الطالبین کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نیا دن نئی امید نئی کیفیات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کی لذتیں اور روزے کی سرشاریاں الحمدللہ امت مسلمہ ان سب نعمتوں سے شاد کام ہو رہی ہے اور آئیے انہی پرکیف لمحات میں تلاوت قرآن حکیم سے اس بزم سعید کا آغاز کرتے ہیں اور محترم محمد سکندر صاحب متعلم مرکزی دار العلوم محمدی عواصی عبیرہ شریف تلاوت قرآن حکیم کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاوما نطوی السماء كطی السجل للكتب بِكَ مَا بَدَعْنَا أَوْوَلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِذِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّا الْأَرْضَ يَرِثُهَا سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ فِي أَنَّا الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ماشاءاللہ سُبْحَانَ اللَّهِ اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تلاوت قرآن حکیم سماعت فرمائی اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک کی پرنور ساتھوں میں اپنے کلام پاک کے ساتھ وابستگی محبت ذوق شوق اور تلاوت قرآن حکیم کی توفیق عطا فرمائے قرآن حکیم دلوں کے لئے شفا ہے اور راحت کا سامان ہے اور اسی طرح قرآن حکیم وہ عظیم نعمت ہے جس سے انسان کے ظاہر و باطن کو تسکین نصیب ہوتی ہے تلاوت قرآن حکیم کے بعد نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سنیں گے محسن رضا صاحب سے جو ایک پنجابی کلام کے چند اشار پیش کریں گے محسن رضا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سنیں گے محسن رضا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سنیں گے جے تیرا گزری ہووے آکھیں سونے نوں ہواے نیم جیت را گزر ہوئے میں مر کے وی نہیں مرد آپ جیت تیری نظر ہوئے میں مر کے وی نہیں مرد آپ جیت تیری نظر ہوئے دم دم نال ذکر کرام میں تیری یا شان آداد دم دم نال ذکر کرام میں تیری یا شان آداد میں تیری یا شان آداد تیری نام تبار دیا جنی میری عمر ہوئے تیری نام تبار دیا جنی میری عمر ہوئے تیری نام تیری نام تیری نام نام تیری نام تیری نام بیوی اور اکا دار اے تمہیں گزرے ہووے میں دل وچ نیازی دے اکا دار اے تمہیں گزرے ہووے میں دل وچ نیازی دے اکا دار اے تمہیں گزرے ہووے اندر میری بھی کبر ہووے سونے دے شہر اندر میری بھی کبر ہووے سبحان اللہ حضرت محترم اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سماعت فرمائی ہے اور اب ہم ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور ہمارے جو مہمان سکالر ہیں ان کی گفتگو کی طرف بڑھیں گے اس وقت تک کیلئے اجازت دیں دارالعلوم محمد یا غوثیہ بھیرہ شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین معزز سامین و ناظرین تلاوت قرآن حکیم ورنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آج ہم پھر گفتگو کا جو ہمارا یہ دور اور سیشن ہے اس کی طرف آئیں گے اور آج کا جو ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے وہ بندہ مومن کے زندگی میں عقیدہ اور عمل کی اہمیت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن حکیم میں عمل کے ساتھ ساتھ عقیدے پر زور یوں دیا گیا ہے کہ عقیدے کو پہلے بیان فرمایا اور پھر عامال کی بات کی تو عقائد اور عامال کے درمیان کیا مناسبت ہے اور کون کون سے ہمارے جوہری عقائد ہیں اور اس طرح کے جو مزید ایسے سوالات ہیں جن کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے آئیے آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے اپنے معزز مہمان کی طرف چلتے ہیں ہمارے معزز و محتشم استاد گرامی حضرت علامہ مولانا ملک محمد بوستان صاحب زیدہ مجدہو آج پھر ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں اور ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو موضوع ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا حساسیت ہے اور کیسے ہمیں عقیدہ اور عمل کے حوالے سے اپنی جو نظریات ہیں ان کو واضح کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط بنانا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور یہ جو ابھی جس موضوع کے حوالے سے میں نے گزارش کی ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلے میں جناب سے یہ ارض کرنا چاہوں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو عقیدہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی عامال کے ساتھ کیا مناسبت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیب اگر ہم حدیث جبریل کو پیش نظر رکھیں تو یہ چیز ہمارے لیے سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور کسی دوسرے فرد کو اگر ہم سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں اگر ہم اس حدیث جبریل کے دوسرے پیلوں کو بھی پیش نظر رکھیں تو وہ بھی ہمارے لیے بہت سارے سبق موجود ہیں ورد فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث طیبہ کو روایت کرتے ہیں اور جس اسلوب میں انہوں نے اس کو ذکر کیا کہ ہم آکے دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے تو ایک فرد آیا جس کا لباس انتہائی ساف ستھرا اور چیرہ بشرا بھی بہت ہی چمک رہا تھا روشن تھا کیونکہ جزیرِ عرب میں اگر کوئی فرد باہر سے آتا تو اس سارا کی وجہ سے گردو بھو بار کے آثار اس کے لباس کے اوپر بھی اور چیرہ بشرا کے اوپر بھی آیا ہوتے تھے لیکن آقے دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگیاکٹس میں اتنے خوبصورت پیرائے میں ساف ستھر لباس کے اندر وہ تشریف لائے حاضر ہوئے اور پھر جس اسلوب میں آقے دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اپنے دونوں زانوں کو دہرہ کیا اپنے ہاتھوں کو اپنے زانوں کی اوپر رکھا یا آقے دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی زانوں کی اوپر رکھا اور پھر انہوں نے آقے دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو تین ابتدائی سوال ہیں ان میں سے پہلا سوال آپ نے حضور اپنے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل ایمان آقے دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وضاعت فرمائی دوسرا سوال انہوں نے اسلام کے متعلق پوچھا کہ اسلام کیا ہے اور تیسی چیز انہوں نے یہ پوچھی تھی مل اخسان آقے دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے متعلق بھی وضاعت فرمائی اسلام کے متعلق بھی وضاعت فرمائی اور اخسان کے متعلق بھی وضاعت فرمائی یہ جو ہم عقیدہ اور عمل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کی اساس حدیث طیبہ کے اندر یہ بہت ہی نمائی حدیث طیبہ ہے کہ حضور اپنوز صلی اللہ علیہ وسلم کی بار گیا اکتس میں حضرت جبریل امین کا یہ سوال کرنا ایمان کے حوالے سے تو آقے دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاعت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی اوپر ایمان لانے کا ذکر فرمایا اور جو اساسی اقائد ہیں پانچ چیزیں ہیں جن کو اقائد خمسہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی اوپر ایمان لانا رسول کی اوپر ایمان لانا کتابوں کی اوپر ایمان لانا فرشتوں کی اوپر ایمان لانا اور یوم آخرت کے اوپر ایمان آنا ان کو اقائد خمسہ بھی کہا جاتا ہے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی ہیں جس طرح کہ قدر خیر اور قدر شر کا انتبار ہے کہ انسان کو ہر صورت میں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے کوئی راحت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتی ہے تو یہ ایک ایسا اقیدہ ہے کہ انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے لیکن بنیادی طور پر جن چیزوں کے گرد ہمارا اقیدہ گھومتا ہے جس کو ہم اس اسطلاع کے اندر ایمان کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ جن چیزوں کے اوپر ایمان رکھے گا تو وہ آدمی مومن کہلائے گا اور اگر وہ ایمان نہیں رکھے گا تو اس کے اوپر ہم مومن کہلائے گا ایسے محسوس ہوتا ہے حضور کے یہ جو ایمان کا سوال ہے اس کے جواب میں جتنی چیزیں ارشاد فرمائے گی ہیں ان کا تعلق قلبی قیفیت کے ساتھ اسی وجہ سے جب ہمارے علماء اس کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ اقیدہ کہتے ہیں ہم بعض اوقات ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اور عرفی اعتبار سے ہمارے ذنوں میں بات موجود ہوتی ہے لیکن اگر ہم اسطلاح کے طور پر اس چیز کی طرف جائیں تو کچھ ابحام ہوتا ہے اس لئے علماء نے اس کے اوپر سے بڑی جامع انداز میں تعریف بھی بیان کی اور گفتگو فرمائی گیا وہ فرماتے ہیں کہ اقیدہ حقیقت میں وہ قلبی تصدیق ہوتی ہے جو کسی تصور میں یقین کو پیدا کرتی ہے اور کیونکہ جب ایک انسان کو کسی چیز کے حوالے سے بھی یقین کی دورت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لئے تمام قسم کے خطرات کا سامنا کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے بلکل اور پھر جب اس کو عملی زندگی کے اندر پرخنا چاہتا ہے یا اس کے متعلقہ چیزوں کے اور نفاظ چاہتا ہے تو اس کو آسانی رہتی ہے اور اگر تضبضب کی کیفیت تو یقین کی نمت سے محل نہ ہو تو پھر تھوڑا سا لالچ بھی انسان کو راہ سے ہٹا سکتا ہے اور خوف بھی انسان کو اس منزل سے دور کر سکتا ہے اس لئے علماء نے اس چیز کو بڑے واضح انداز میں کہ جب کوئی بھی تصور انسان کا یقین سے مالا مال ہو جاتا ہے تو تب ہی اس کو آپ عقیدہ کہیں گے اگر اس کے اندر یقین کا پہلو موجود نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر عقیدہ کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا ماشا عقید وعلم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد حقیقت میں اگر ہم اس حدیث تیبہ کے آخری الفاظ کی اوپر گوھر کریں کہ جبریل امین واپس چلے گئے تو عقید وعلم صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ دنوں کے بعد حضرت فاروقی آزم سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ وہ کون تھا جو اس حالت میں آیا تھا اور اس انداز میں انہوں نے سوال کیے اور ان آداب کو مروضے خاطر رکھا تو انہوں نے ارس کیا حضور میں تو نہیں جانتا تو آکے دعا فرمایا تھا کہ وہ جبریل امین تھے وہ اس لئے آئے تھے کہ تمہیں دین کی تعلیم دیں کہ تمہیں ایمان جس کو آپ کہتے ہیں ایمان کا مستاق کہہ ہے اور کن کن چیزوں کے اوپر آپ کو یہ چیز اس انداز میں کلبی کیفیت نصیب ہونی چاہیے کہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو اور اسی طرح جب آپ اسلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں ایک تو اسطلاح کے اندر ایک مسائل ہے لیکن عمومی طور پر اس کا تعلق عملی پہلیوں کے ساتھ ہے کہ بہت چیزیں جو اعتقاد کی حالت میں نصیب ہوں اور پھر آکے دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو پھر ہی حقیقی سمران مطلب ہوں حضور اس میں اگر یہ بھی ساتھ آپ فرمائیے گا کہ یہ جو عقیدے کی پختگی ہے کیا یہ یعنی مطالعہ سے یا استاد کی بارگاہ میں حاضری سے یا اور کون کون سے ذرائع ہیں جن سے انسان کو عقیدے میں پختگی نصیب ہو سکتی ہے اصل میں اگر اس سوالے سے دیکھیں تو جو ایک انسان اس راہ کے اوپر گامزن ہے کیونکہ اس کی ذاتی کیفیات مختلف ہوتی ہیں اگر ایک آدمی دنیا کا مسافر ہے تو لازمی طور پر اس کے سامنے بشمار ایسے حقائق ہوں گے جو اس کے سامنے آیاں ہو چکے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوگی جن کے مطالق اس کی طلب موجود ہوگی تو اس لیے اس کا جو عقیدے کی پختگی ہے وہ تو اسی ذریعے سے انسان کو نصیب ہوگی لیکن ہر ایک آدمی علم کے اندر تو اس مقام پر فائز نہیں ہوتا کہ اس کو یہ خود تجزیہ کی صلاحیت موجود ہو اس لیے عمومی طور پر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اگر ایک فرد کو کسی ذات کے اوپر احتماد ہے دینی حوالے سے تو یہ چیز اس کی عقیدے کی سلامتی کا ذریعہ بھی بنتی ہے پختگی کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور اسی وجہ سے لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ سالے فرد کے ساتھ اپنی وابستگی کا بھی ادھار کریں اور اس سے اقتصاب فیض کرنے کی بھی کوشش کریں تاکہ شیطان کے ہر قسم کے وساوے سے اور حملوں سے محفوظ لے سکتے ہیں ماشاءاللہ تو اس میں حضور ساتھ یہ بھی اضافہ فرما دیں کہ ان دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اقائد کے اندر جو ایک توازن ہے وہ موجود نظر نہیں آتا اور بعض لوگ چند فری چیزوں کو بنیاد بنا کر جو اصل اقائد ہیں ان سے صرف نظر کر کے ان باسوں میں اُلج گئے ہیں تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ جوہری اقائد اور فروعی اقائد کے درمیان جو ایک فرق ہے اسے کیسے ملحوظ رکھا جائے یہ چیزیں بھی اگر آپ ہمارے جو اسلاف ہیں جو جلیل قدر لوگ ہیں جیسے کہ اقائد نصفی ہیں اسی طرح امام تحاوی کے عقید تحاوی یہ ہے یا دوسرے امام آزم ابو حنیفہ کی طرح منصوب ہے الفق الاکبر اگر آپ ان کتب کو دیکھیں گے تو وہ انتہائی محدود انداز میں بازے انداز میں چیزیں لوگوں کو بتائی گئے زیادہ اگر آپ اقائد نصفی کا مطن دیکھیں تو کل تین صفات پر مشتمل ہیں اسی طرح جو اقید تحاویہ کا بنیادی مطن ہے وہ بھی انتہائی محدود ہے دوسرے جلو قدر ہستیوں کی جو چیزیں انہوں نے بالکل وہ چیزیں جو ایمانیات سے تعلق رکھتے ہیں جس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان و کفر قدار و مدار ہے جی وہ بالکل انہوں نے واضح انداز میں ذکر کر دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات کی اوپر ایمان رکھنا جس کو ہم توہید و توہید ذات اور توہید صفات کے نام سے یاد کرتے ہیں اس میں کسی قسم کا ابحام نہیں ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عاجب الوجود ہے اور کوئی پھی اس کے ہمسط نہیں ہے اس کے کوئی اور اسی طرح جو اس کی صفات ہیں اس میں بھی کوئی اس کے ہمپلہ نہیں ہو سکتا اسی طرح آکے دعا مشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا تمام انبیاء اور رسول کے اوپر ایمان لانا یہ اس پسے منظر میں ہمیں سمجھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اوپر دوسرے انعامات کے ساتھ ساتھ اس کو اس حال پر نہیں چھوڑ دیا کہ وہ یوں ہی سفر جاری رکھے بلکہ انبیاء اور رسول کو مبوس فرما کر ایک عملی صورت تھی جو تعلیم کی وہ ان کے سامنے رکھ دی تاکہ ہدایت کے اوپر چلنا ان کے لئے آسان ہو جائے اسی طرح کتب نازل فرما کر اور پھر انسان کے لیے یہ بات واضح کر کے کہ تم نے ایک دن یہاں سے رخصت ہونا ہے اور پھر اپنے تمام تر عمال کا حساب و کتاب دینا جس کو ہم باس باد الموت کے نام سے یاد کرتے ہیں تو بنیادی چیزیں تو جس کے اوپر ایمان کو فرقہ دار و مدار یہ چیزیں باقی ایک چیزیں ایسی ہیں جو اہل سنت اور دوسرے چیزوں سے متعلق ہیں کہ کچھ تعبیرات کے اندر موت ازلہ نے ایک اور نکتے نظر اپنایا رافسیوں نے ایک اور نکتے نظر اپنایا خارجیوں نے ایک نکتے نظر پھنایا لیکن اہل سنت جو سواد اعظم رہا ہے ہمیشہ سے ملت اسلامیہ کا ان کے جو متقادات ہیں وہ ایک اگر کہا جائے ساتھ جو بنیادی چیز ہے کہ قرآن و حدیث کی جمعی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان اقائد کی بنیاد رکھی گئی اور اسی کیوپر ملت اسلامیہ کو بغیر افرات و تفرید کے گامزان رکھنے کا احتمام کیا گیا اور اگر اس چیز کو ہم پیش نظر رکھیں تو پھر بہت کم ایسی صورتی پیدا ہوگی کہ انسان تضبد کا شکار ہوتے اس میں حضور دو چیزیں مزید ذہن میں آتی ہیں ایک تو یہ جو علماء نے فرمایا کہ عامال میں تو تکلید ہے لیکن اقائد میں تکلید کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس میں ہر انسان جو ہے اس کی ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ عقیدے کی بہرحال ہونی چاہیے تو دوسرا کچھ اقائد ایسے بھی ہیں جن میں زیادہ ڈیپ اور گہرائی میں جا کر باس کرنے سے بھی منع کیا گیا جیسے قدر کے مسائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سوال تک جب تم حقیقت میں یہ ہے کہ اقائد میں تقلید نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کی اتباع کر رہا ہوتا ہے تو وہ دوسرا بھی انسان نہیں اس سے بھی ایک خطا کا پیلو موجود رہت ہے یہاں جب ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ کے اندر تقلید نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہوگی دلیل قطی کی صورت میں اسی کو آپ نے عقیدہ بنانا ہے باقی چیزوں کے اوپر آپ اقائد کا وہ اطلاق نہیں کر سکتے کہ جس طرح کہ ہم عقائد کہتے ہیں اس لئے جو یہ جملہ کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ کی بنیاد دلیل قطی ہے اور وہ کہے قرآن و حدیث ہیں اور حدیث میں سے بھی پھر ہم کیونکہ اس میں درجہ بندی ہے حدیث میں سے بھی وہ حدیث طیبہ جو صحیح ہو اور پھر اس کا کسی دوسری صحیح کے ساتھ کسی بھی حوالے وہ آپ کی عقیدہ کی بنیاد بنے گی ایسی آیات جس میں تعبیل کی گنجائش ہے تو کیونکہ اس میں لوگوں نے علماء نے اس کی تعبیرات کی تو ہو سکتا ہے تعبیر کرنے میں کوئی خطا ہو گئی اس لیے جو یہ جملہ کھا جاتا ہے کہ عقیدہ میں تقلید نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بنیاد دلیل قطی پر ہوگی دلیل زنی کی اوپر نہیں ہوگی باقی یہ کہنا کہ اس میں ہم کسی کی جو ہستی ہے اور اس میں بڑے واضح طور پر علماء نے لکھا کہ جب آپ کسی ایسے فرد کی اتباع کر رہے ہوں جو صالح ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے این بلکہ آپ قرآن و حدیث کے اوپر ہی عمل کر رہے صرف فرق یہ کہ میں خود اس کی گہرائی تک نہیں جا سکتا اور وہ ہستی جس نے سارے زندگی اس میدان کے اندر اپنا وقت صرف کی ہے اس جتنی کمانڈ ہے جتنی صلاحیت اور استعداد ہے وہ میرے اندر نہیں حضور آپ نے وزاد فرما دی اور یہ کافی ذہنوں میں ایک سوال بھی ہے اور آپ نے اس کی تشفی فرما دی اس میں وہ آیت بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی پیروی کرو گے تو حضرت یعقوب نے فرما کہ ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا ان کے خدا کی پیروی کریں گے تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ افیلیشن وہ تو بہرحال موجود رہتی اگر آپ قرآن حکیم کی تلاوت کریں گے تو بار بار یہ حکم ہے کہ تم اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو اسی طرح باقی جتنے بھی اللہ کا نبی تمہیں جو حکم دیتا ہے تم پر لازم ہے کہ اس کی تم تعمیل کرو اس لیے باحت کے جو معاملات ہے اس میں یہ چیز آتی ہے کہ کوئی بھی ہستی ہو اس کے اوپر بزاتے خود یہ لازم ہے کہ ان قرآن و حدیث کی تعلیمات کو بنیاد بنائیں اس لیے جب تک وہ ان چیزوں کو ملوز خاطر رکھ رہے اگر ہم اسے کوئی ایسا عمر صادر ہو جو قرآن حکیم اور حدیث تیبہ کی تعلیمات کے مطابق نہیں تو پھر اس کی اعتبار نہیں جس طرح کہ اگر ہم سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے خطبہ کو دیکھتے ہیں جو کہ خلیفہ راشد ہیں اور جن کا منصب خلیفت الرسول ہیں انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ بات کی تھی کہ میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اعتباہ کر رہا ہوں تو پھر تم پر لازم ہے کہ میری اعتباہ کر ہاں اگر میں اسے ہٹ جاتا ہوں تو پھر تم پر میری اعتباہ لازم نہیں تو جتنی بھی ہم ان چیزوں میں ہم چیز دیکھتے ہیں یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی ہستی ہو اگر وہ ان تعلیمات سے تھوڑا دائیں بھائیں ہو تو پھر ہم پر جس طرح بڑا مشہور لاتات للمخلوق فی ماسیت خال لاتات للمخلوق فی ماسیت خال کہ بھئی جگ ایک انسان جو ہے وہ مخلوق اطاعت اسی وقت تک کرے گا جبکہ وہ سرات مستقیم اور اگر کوئی بھی فردو کتنے ہی کمال پر فائز کیوں نہ ہو لیکن اس کی اطاعت کرنے میں اللہ کے کسی حکم کے خلاف زیدہ آزم آتی ہے یہ حضور ایک اور بڑے اہم عقیدے کا مدخل بھی ہے تو اگر دو جملوں میں اس کی بھی وزاعت ہو جائے کہ یہ جو عصمت کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ایک عصمت مطلقہ ہے کسی کو حاصل نہیں ہے تو یہ سوال بھی آج کر بہت سے ذنوں میں ہوتا ہے کہ معصوم اور محفوظ کا یہ جو کہا جاتا ہے اس میں کیا فرق ہے اور کیسے ہم اس کو سمجھیں اصل جناب چیز یہ ہے کہ جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں جو ہمارے علم کلام کے اسادزہ ہیں یا جن ہستیوں نے علم کلام کی کتب کو تعلیف کیا تصنیف کیا اور اس موضوع کے اوپر انہیں باز کی تو اس میں وہ اس چیز کو بلکل واضح انداز میں کہتے ہیں کہ بھئی جب ہم یہ لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا جس کو ہم معصوم کہہ رہے ہیں اور یہ انبیاء اور رسول کی طرف اس لفظ کی نسبت اللہ تعالی ان ہستیوں کو جسی بھی ایسے فیل کے بجال آنے سے کرنے سے واقع کرنے سے محفوظ رکھتا ہے جس میں اللہ تعالی کے کسی حکم کی صراحة نہ فرمان لازم آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مخلوق خدا کو اس عمر کا مکلف بنایا گیا ہے کہ ان کے ہر تعبیداری کرنے ایک انسان کسی دوسرے فرد کی اگر اطاعت کر رہا ہے تعبیداری کر رہا ہے کسی بھی نیت سے کر رہا ہے تو اچھی بات ہے جب تک خیر کا پہلو ہوگا لیکن اگر اس سے ہٹ کر ہوگا تو پھر دوسری بھی لیکن کسی دوسرے فرد کی اتباع نہ کرنے سے اس کی ایمان پر کچھ حرف نہیں آتا لیکن انبیاء رسول کی شان یہ ہے کہ اگر ان کے کسی فرمان سے بھی انسان ارادتاً انعراب کرتا ہے تو ایمان اوپرزاد جا کر پڑتا ہے اگر غیر ارادی طور پر ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں فعل میں خطا ہوئی توبہ کی گوش کرنے چاہیے اسے اجتناب کرنا چاہیے آئندہ اس قسم کی بات نہ کرے لیکن اگر اس کے ارشاد سے ارادتاً ایک انسان انعراب کرتا ہے تو اس کے ایمان پر جا کر ذکر پڑتی جب کہ کوئی بھی دوسری ہستی ہو جتنی بھی عظیم شان ہو اس کے کسی بھی ارشاد سے اگر تھوڑا بہت انعراب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر یہ حکم آپ نہیں لگا سکتا حضرت مجدل ثانی رحمت اللہ تعالی اللہ کا ایک نصیت مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ سے کسی آدمی نے گزارش کی کہ آپ مجھے کو نصیت فرمائے آپ نے فرمائے کہ کبھی خدا نہ بن تو اس نے ارز کی کہ حضور یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو خدا سمجھوں یا خدا بن تو آپ نے فرمائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ وہ جو چاہے وہ ہو جائے تم کبھی بھی اپنے بارے میں یہ نہ سوچنا کہ میں جو چاہوں وہ ہو کر رہے یہ بندے کی کپیسٹی نہیں دوسری چیز کہ کبھی رسول نہ بن تو اس نے ارز کیا کہ حضور کیا ایسا ہو سکتا کہ میں اپنے آپ کو کبھی رسول کہوں یا رسول سمجھو تو آپ نے فرما کہ کبھی بھی رسول نہ بننے کا مطلب یہ کہ اپنے بارے میں کبھی نہ یہ سوچ نہ کہ کوئی آدمی مجھ سے اختلاف کرے میری بات نہ مانے تو وہ دار اسلام سے خارج ہوگا یہ صرف ربی اور رسول کی شان کسی دوسرے فرد کو یہ شان آسل نہیں ہے اور پھر میں وہی بات دوبارہ دوراتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلا خطب ارشاد فرمایا اس میں شاید حضرت مجلسانی نے اسی سے کوئی اخص کیا اور سبق لیا کہ بھائی آپ لوگوں کے اوپر میری اتباع اس وقت تک لازم ہے جب کہ میں اللہ اور اس کے پیارے رسول کی اطاعت نہیں تو اس لئے جہاں تک یہ بھی ایک جو محفوظ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ حقیقت میں کیونکہ اہل سنت و جماعت کے اندر ایک نمائی وصف ہے عدب کا تو اس لئے ایک تو ہمیں یہ چیزیں کچھ واضح اپنے ذنوں میں رکھنی چاہیئے جیسے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ سبق دیا کہ خطا بزرگان گریفتن خطا سوال کوئی بھی جلیل قدر ہستی ہے اس کی ذات کے حوالے سے اس کی متعلقہ زندگی کے حوالے سے اس قرید میں رہنا کہ میں کوئی غلطی تلاش کروں میں یہ ہمارے آدات میں خلاف اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر خطا انسان سے ہو سکتی ہے جلیل قدر ہستی بھی ہوسکتی ہے لیکن جب وہ خطا اس ہستی کے متعلق ہوگی تو پھر ہمارے ہاں خطا کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا غلطی کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا اس سے گناہ کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ کہتے ہیں اس سے تسامخ ہو باقی یہ جو باتیں ہیں کہ بھئی انبیاء کرام کی معصوم ہونے کا والے سے اعتقاد یہ اس لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ان کے اوپر وہی آتی ہے اور ان کے پیغام سے سر مو انحراف کرنا نفس ایمان کی اوپر جا کر زد پڑتی ہے جب ارادتا انسان کہہ رہا ہو کہ میں نہیں مانتا تو پھر کیونکہ آقید وآل صلی اللہ کا ایک بڑا جامع فرمان ہے جس کو ہم اگر پیش نظر رکھیں تو اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ کہ تمہاری خواہش نفس اس وقت جب تک میرے پیغام حق کے تابع نہیں ہو جاتی اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے یعنی کسی صورت میں کمال ایمان تمہیں نصیب نہیں ہوگی لیکن کسی بھی دوسرے فرد کے بارے میں آپ اس قسم کا ذابطہ جاری نہیں کر سکتے لیکن ہمارے ہاں یہ چیز جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ایک عدب کے زمن میں تو آتا ہے لیکن اس کو شریف ذابطہ کے طور پر بہت اہل سنت والجماعت کے بلکل سریع اور واضح عقیدے کی جو آپ نے وزاد فرمائی اور پھر اس میں جن عداب کا خیال رکھنے کی بات کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان عداب کا خیال سارے علماء رکھیں تو پھر بہت سارے جو فتنے جنم لیتے ہیں وہ ان پہ بھی کنٹرول کیا جا سکے اس پوری بحث کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے اگر یہ میں آپ سے ارز کروں کہ یہ جو انہتات کا دور ہے اور قائد و عمال میں ابتری دن بدن دیکھنے میں آ رہی ہے تو اس میں علماء کی کیا ذمہ داری ہیں اور کیسے اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے حصل میں کوئی بھی ہم جماعت کہیں کوئی بھی قوم کہیں کوئی بھی معاشرہ کہیں تو جس طرح کہ ہمارے شکہ کی کتب کے اندر جتنی بھی دوسری ہماری تفاصیل کے اندر یہ چیز بڑے واضح انداز میں لکھی گئی ہیں کہ اگر سارے کے سارے لوگوں کے اس عمر کا پابند کیا جاتا کہ وہ علوم کے اندر مارت تامہ حاصل کریں تو شاید یہ نظام میں زندگی درم برم ہو کر رہ جاتا ہے اس لئے حکم ہوا ہے کہ چند افراد ایک طائفہ ایسا ہو جو افراد بھی ایسے قابل ہوں گے تو وہ صحیح صحیح رہنمائی کرتے رہیں گے اگر ایک عقیدہ کے حوالے سے خلل واقع ہوتا ہے تو پھر وہ جا کر نفس ایمان کے اوپر زد پڑتی ہے اس لئے علماء کا فریضہ یہ بنتا ہے ان کا فرض یہ ہے کہ جو مسلمات ہیں اغراب کے پہلو کی طرف نہ جائیں نئی نئی باتیں لوگوں کی نہ بتائیں بلکہ جو مسلمات ہیں وہ ہی لوگوں کے سامنے بیان کریں کیونکہ اگر آپ مسلمات سے ہٹ کر تفرد کی طرف جائیں گے اور یہ چیز تو انسانی زندگی کا حصہ ہے کہ کچھ نہ کوئی تفرد بڑی بڑی ہستی سے بھی سادر ہو جاتا ہے لیکن ہمیشہ سے ہمارا اہل سنت کا مزاج یہ رہا ہے کہ ہم جمہور کی رائے کو مقدم سمجھتے رہیں اور آج تک جو فتن و فساد سے ہم بچے رہے اس کی بنیاد تفردات نہیں ہے بلکہ جمہور کی رائے کو پیش نظر رکھا گیا اعتقادی مسائل میں بھی اور عملی پیلوں کے اعتبار سے بھی جمہور مزاج اگر میں اجازت دیں تو میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جب محتقدات کی بات آتی ہے تو آہل سنت و جماعت کا مزاج یہ ہے کہ جس کے متعلق ہم بات کرنے جا رہے اس کے متعلقہ جتی بھی نصوص ہیں ہم سب کو یک جاک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہمیں تعلیم دی گئی اور پھر ان تمام نصوص کو پیش نظر رکھ کر جو ایک شکل بنتی ہے اس عقیدہ کی اسی کو اپنایا بھی گیا اور اسی کے اوپر لوگوں کو راغب بھی کی یعنی جزوی تصویر کے بجائے پورا جو فریم ہے کیونکہ اگر آپ ایک نص کو پیش نظر رکھتے ہیں اور دوسری نص کو پیش نظر نہیں رکھتے تو آپ ترجی بلا مرجع کی طرف چل جاتے ہیں اور یہ چیز پہلا نکتہ پوائنٹ ہوتا ہے یا پہلا قدم ہوتا ہے انسان کے اپنی منزل سے دور ہونے کا اپنی راستہ سے متزلزل ہونے اس لئے جمیر نصوص کو پیش نظر رکھا جاتا ہے اسی طرف فکہنفی کا خاصہ یہ ہے کہ آپ مسئلہ فریعہ کے بارے میں کوئی بھی حکم جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے فقہ آناف کا یہ اسلوب رہا ہے کہ اس کے بارے میں جمیر نصوص کو پیش نظر رکھا جائے اور پھر جو ایک اس مسئلہ کی صورت بازے ہوتی ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا اتمام کی جائے اگر کوئی آدمی اس کو علمی دنیا میں سمجھنا چاہتا ہے تو امام تعبیق کی شرم آسار اگر دیکھ لے اس کے اوپر دو مباعث بھی پڑھ لے اس کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ ہمارا مزاج کے ہے اور کیوں یہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ان چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھیں گے تو پھر آپ سرات مستقیم پر گامزان ہونے کے قابل نہیں رہیں گے ماشاءاللہ جس کے بارے میں حضرت امام نووی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر دین کا مدار ہے یہ ایسی حدیث پاک ہے جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بہت ہی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ ہمارے عقائد میں جو ایک بڑے حساس چند چیزیں ہیں ان کے حوالے سے اوستاد گرامی نے رہنمائی فرمائی اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ گفتگو عقائد کی اہمیت کو سمجھ نے اور پھر اولیاء کرام اور کاملین ان کے ساتھ جو تقرب ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور کیسے انسان سرات مستقیم پر رہتا ہے اگر ان خوبصورت شام اور یہ پرکیف لمحات اس گفتگو کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ کریم کرم نوازی فرمائے اور ہمیں اپنے عقائد و عمال کی اصلاح کرنے کی توفیق اطاف فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ